السلام علیکم اردو نیوز نیٹورک کے ساتھ میں ہوں عرفان ساری سب سے پہلے ہیڈ لائنز غزہ کی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم و آئی سی اور عرب لیگ کے مشترکہ ہنگامی سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر کا کہنا تھا کہ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے اسپتال، اسکول اور اقوام متحدہ کے دفاتر بھی محفوظ نہیں غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام فوری طور پر روکا جائے اور فوری طور پر انسانی انداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے مقبوضہ فلسطین کی مضاحمتی تنظیم حماس کے اسکری ونگ القسام بریگیٹس کے ترجمان ابو بیدہ نے کہا ہے کہ 48 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کی 25 سے زائد گاڑیاں مکمل طبع کی دشمن کو ایک دن یا ایک گھنٹہ بھی سکون نہیں ملے گا دشمن اپنی جاریت کی قیمت چکائے گا اپنے آڈیو بیان میں ابو بیدہ کا کہنا تھا کہ غزہ میں 160 سے زیادہ اسرائیلی فوجی اہداف کو مکمل یا جزوی تباہ کر دیا گزشتہ 48 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کی 25 سے زیادہ گاڑیوں کو مکمل تباہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے وقت نے کراچی میں مسلم لیگ فانکشنل کے سربراہ پیر پگارہ سے ملاقات کی مسلم لیگ نون کے وقت میں خواجہ ساد رفیق آیاد صادق بشیر میمن اور دیگر شامل تھے اور یہ ملاقات راجہ ہاؤس میں ہوئی ملاقات میں سندھ کی سیاسی صورتحال اور عام انتخابات سے متعلق گفتگو ہوئی نون لیگی وقت نے پیر پگارہ کو نواز شریف کے خیر سگالی جذبات پہنچائے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سولہ نومبر سے خیبر پختون خواہ کا دورہ کریں گے پشاور ابتباد نوشہرہ میں فرکرز کنونشن سے خطاب کریں گے صوبائی سیکیٹری اطلاعات پیپلز پارٹی امجد آفریدی کہتے ہیں جنوبی اسلام میں سیکیورٹی کے باعث کنونشنز ملتوی ہوئے ہیں بلاول دیر اور جلزوں سے خطاب کریں گے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ سناولہ کہتے ہیں ایک شخص کو لانچ کیا گیا تھا ملک خوشالی کی طرف بڑھ رہا تھا ترقی کی رفتار روک دی گئی آج عام آدمی کا جینا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے پریس کانفرنس میں بولے نواز شریف کو سزا دینے والے بھی پکار اٹھے کہ غلط سزائے دی گئیں پوری امید ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں نواز شریف کو انصاف مل جائے گا کسی کو مائنس ہمارا ایجنڈا نہیں ہے سیاسی بیانات کا سلسلہ جاری رہے گا مسلم لیگ نون کے وقت کی کراچی میں ملقاتوں کا سلسلہ جاری ہے خواجہ سعید رفیق کہتے ہیں کہ کسی کو مائنس کرنا ہمارا ایجنڈا نہیں ہے ہماری ملاقاتیں ملک کی بہتری کے لیے ہیں اداروں کی آپس کی لڑائی کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا عمران کی بزمانی کی وجہ سے کوئی سیاسی قوت آج ان کے ساتھ نہیں ہے آیاز صادق کہتے ہیں کہ ملک سے گالم گلوچ کا خاتمہ اور پی ٹی آئی کے پیدا کردہ علودہ محول سے ملک کو صاف کرنا چاہتے ہیں ہم نے تو بہت کوشش کی تھی عمران خان ہمارے ساتھ بیٹنا ہی نہیں چاہتے تھے ہر معاملہ طاقت کے ذریعے حل کریں مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر آزم نواز شریف منگل کو بلوچستان کے دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے نون لیگ ذرائع کے مطابق نواز شریف منگل کو بلوچستان کے دورے پر کوئٹہ جائیں گے نواز شریف دورہ بلوچستان میں پارٹی رہنماؤں اور ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کریں گے گورنر خیبر پختون خواہ غلام علی کی منظوری کے بعد جسٹس ریٹائر ارشت حسین شاہ نگران وزیر آلہ کے بھی مقرر ہو گئے ہیں نگران وزیر آلہ خیبر پختون خواہ کے نام پر مشاورت کے لیے سی ایم ہاؤس میں جلاس ہوا جس میں سابق وزیر آلہ خیبر پختون خواہ محمود خان اور سابق اپوزیشن لیڈر اکرم دررانی شریک ہوئے اور ورلڈ کپ کے چوالیس میں میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو تیرانوے رن سے شکست دے کر پاکستان کے سیمی فائنل کھیلنے کے علماروں پر پانی پھیر دیا ورلڈ کپ کے چوالیس میں میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو جیت کے لیے 338 رن کا حدف دیا تھا پاکستان کو سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے یہ حدف 6.4 آور میں پورا کرنا تھا تاہم پاکستان اس نمکن کو ممکن نہیں کر سکا اور سیمی فائنل کی دور سے باہر ہو گیا ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے